تو اٹھارہ کے بدلے ہمیں اب اٹھارہ سو چاہیے سرجیکل سٹرائک ایسے نہیں کی جائے اب سرجیکل سٹرائک اگر ہو تو کریچی میں ہو لہور میں ہو راول پنڈی میں ہو سب کو صاف کیا جائے اور دشمن کے گھر کے اندر ان کو گس کر مارنا ہوگا ریاست جمہ کشمیر میں کشمیر گھاٹی کے پلواما میں اڑی حملے سے بھی بڑا حملہ ہوا ہے یہ حملہ جمہو شرنگر ہائیوے پر سی آر پی ایف کے کافیلے کو نشانہ بنا کر کیا گیا اس کافیلے میں دو ہزار پانچ سو جوان شامل تھے حملے میں اب تک چھبیس جوانوں کے شہید ہونے کی آشنکہ ہے اور درجنوں جوان گھائل ہیں آتنکیوں نے سی آر پی ایف کی جس بس کو نشانہ بنایا اس بس میں پینتیس جوان سوار تھے آتنکی سنگتھن جیش محمد نے اس حملے کی ذمہ داری لی ہے جیش نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ایک فدائین حملہ تھا جسے گنڈی بار پلواما کے آتنکی آدل احمد نے کیا تھا سی آر پی ایف کے کافیلے کو ہائیوے پر ایک کار میں آئی ڈی لگا کر نشانہ بنایا گیا تھا تھماکے کے بعد آتنکیوں نے فائرنگ شروع کر دی جب سرکشابلوں نے مورچہ سنبھالا تو آتنکی بھاگ نکلے آتنکی سنگتھن جیش محمد کا پرمکھ ہے مولانا مسود ازر یہ وہی مولانا مسود ازر ہے جسے سترہ سال پہلے 1999 میں کندار ویمان اپرہن ماملے میں بھارت نے ریہا کیا تھا جیش محمد آتنکی سنگتھن امریکہ کے بلاک لسٹ میں ہے اس فدائن حملے سے پورے دیش میں کرود کی لہر ہے پر یہ کشمیر کے آتنکیوں اور ان کے ہمدردوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ اب سبر کا باندھ ٹوٹ چکا یہ لوگ اپنے ہی لوگوں کو اس اندھیرے میں دھکیل رہے ہیں جہاں روشنی کی ایک کرن بھی نظر نہیں آئے گی یہ لوگ اپنے مفاد کے لیے کشمیر کو سیریا بنانے پر تلے ہیں یہ آگ آج نہیں تو کل ان کے دروازے تک ضرور پہنچے گی پر اس وقت انہیں بچانے والا کوئی ہاتھ آگے نہیں آئے گا اور آتنکی اور آتنکیوں کے ہمدرد لوگوں کو ان کے گناہوں کی حسدہ ضرور ملے گی وہ دن دور نہیں جس دن یہ ہمدرد اپنی لگائی آگ میں جل کر بھسم ہو جائیں گے ان کے لیے اب ہمارے ملک کو چھپ نہیں رہنا چاہیے جیسے کہ پہلے انیس جوانوں کی پوری میں شہادت ہوئی تھی اس کے بعد مہدی جی نے ایک بڑا اچھا رول کیا تھا سرجیکل سٹرائک کی تھی اور اس میں ان کو موتوڑ جواب دیا تھا اور پاکستان ابھی تک اس سرجیکل سٹرائک کو لے کے کام رہا ہے کہ اب سرجیکل سٹرائک ایسے نہیں کی جائے اب سرجیکل سٹرائک اگر ہو تو کریچی میں ہو لہور میں ہو راول پنڈی میں ہو سب کو صاف کیا جائے میرا یہ کہنا ہے کہ وہاں ایک ہی بار اس کو صاف کر دو اور کوئی بھی آج کے بعد پھر ایسی حکام حماکت نہیں ہوگی اگر پھر ان کو موقع دیا جائے گا کل پھر جو ہمارے جوان رکشہ کر رہے ہیں ان پہ بار بار ایسے اٹیک ہو رہے ہیں کہ اب سرجیکل سٹرائک نہیں اب ہمیں جنگ چاہیے ہے ایک گولی کے بدلے پچاس گولی چاہیے ہے ٹھیک ہے ایک جوان کے بدلے پچاس جوان چاہیے ہے اب اگر ہمارے اس وقت تک اٹھارہ جوانوں کی جو ہمیں خبر ملی ہے ابھی زیادہ کیا شاید ہے اس میں کہ جیسے ہم نے نیو سنی ہے کہ اس میں کچھ زیادہ کیجولٹی بھی ہو سکتی ہے تو اٹھارہ کے بدلے ہمیں اب اٹھارہ سو چاہیے ہیں لوگوں کی سرکشہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں آج ان کے اوپر ایک آنتکوادی حملہ جو لوکلز کی وجہ سے کیونکہ لوکلز ساتھ میں ملے ہیں ایسے تو حملہ ہو نہیں سکتا ایک حملہ ہوا جیسے اوڑی میں حملہ ہوا تھا تو یہ ایک سرجیکل سٹرائک ہوئی تھی میں پی ایم موڈی جی سے اپیل کروں گا کہ اب سرجیکل سٹرائک سے کچھ نہیں ہوگا اب آپ وار ٹو وار کیجئے اور دشمن کے گھر کے اندر ان کو گس کر مارنا ہوگا ان کو ایسا کرنا ہوگا کہ ان کو اپنے گھر کی پڑے اور وہ ادھر آنکھ اٹھا کر نہ دیکھ سکے دشمن کو گھر کے اندر گس کر مارنا ہوگا اور وار کرنی ہوگی یہ سرجیکل سٹرائک سے کچھ نہیں ہوگا میں ڈسٹرک پونچ سے بھو رہا ہوں بڑے دکھ کی بات ہے آئی کا دن جو ہے ہندوستان کے لیے بڑا دکھ ہی دن ہے آئی کے دن جو ہے ملٹینٹروں جو سرنگر میں جو بندی حرکت کی ہے اور ہمارے کچھ جوان جو ہیں شہید ہوگئے ہیں وہ بہت گلت ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا میں پردامل منتری موڈی جی سے یہ ادھر کروں گا پورے اپنے بھارت کی طرف سے کہ پوری طور پر اس کا جو ہے ایکشن جو ہے لہنا چاہیے انہیں ایسی سرجیکل سٹرائک کرنے چاہیے کہ جو جوان شہید ہوگا ان کی شاہد جو ہے وہ بیکار نہیں جائے میں اسے پورا ہندوستان جو ہے آج گم کے محول میں کہ جوان ہمارے دن رات ہماری رکشہ کرتے ہیں لیکن جو ہے وہاں پہ ملٹنٹوں کا اشکار بننا پڑا فوری طور پر اس کا کوئی نہ کوئی ایکشن ہونا چاہیے تاکہ آئندہ کے بعد ایسی جو گندی حرکت ہے وہ نہ کریں